السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آپ آج میں آپ حضرات کے سامنے الخاص اور اہم موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا وہ موضوع ہے کہ ہمارے پوری دنیا کے اندر تقریباً چودہ فروری کو ایک بے حیائی بے غیرتی اور بے شرمی کا دن منایا جاتا ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ اس عنوان پر کچھ روشتی نہیں ڈالی جائے تاکہ ہم مسلمان اس سے احتیاط برتیں دیکھئے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے لئے سب سے زیادہ اہم اور ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ قرآن اور سنت رسول ہے اور قرآن کریم کے اندر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر حیاء کو بہت اہمیت دی گئی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبت من ایمان حیاء ایمان کا عظیم ترین شعبہ ہے اسی طریقے سے جب حیاء انسان کے اندر چلی جائے انسان بے غیرت بے شرم بے لگام ہو جائے اس کو یہ پرواہ نہ رہے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے ہمارا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے تو ففال معشیتہ جو چاہے انسان کام کو انجام دے اس لیے کہ حیاء کی وجہ سے انسان بہت سارے کاموں کو انجام دینے سے رک جاتا ہے ہمارے اندر دیرے دیرے آہستہ آہستہ یہودیت اور نصرانیت اس قدر پیوست اور جاگزی ہو رہی ہے جس کا کوئی جواب نہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے بے حیاء بے شرم بے غیرت اور ایمان اور ضمیر فروش بنایا جائے چنانچہ انہوں نے ایک چودہ فروری کو ویلن ٹائنڈے کے نام سے بے حیائی کو بلکہ زینہ کو عام کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہے اگر ہم تھوڑا تاریخی اعتبار سے اس کی حقیقت کی طرف جائیں تو معلوم یوں ہوگا کہ ایک عیسائی پادری تھا جس کا نام تھا ویلن ٹائن اس کو یہ پادری کے لیے بہت سارے واقعات لکھے ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ پادری جو ہوتا ہے راہیم اس کو عیسائی مدہم میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اب ایک عام اعلان ہو گیا شادی نہیں کرنا شادی اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور چپکے چپکے آہستہ آہستہ اس نے چودہ فروری کو کس ڈے اسی طریقے سے زینہ کو فروغ دیا اور لوگوں کو ورگلایا اسی طریقے سے اس کے پسے منظر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے کوئی جرم سادر ہوا ویلن ٹائن سے اور یہ جرم کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا جب جیل میں ڈال دیا گیا تو جیلر کی جو لڑکی تھی وہ کھانا لے کر آتی تھی اس ویلن ٹائن کو اس لڑکی سے عشق ہو گیا یہ آتی رہی جاتی رہی جب معلوم ہوا جیلر کو تو اس نے شکایت کی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا اس کو فاسی دی جائے چودہ فنوری کو اس کو فاسی کا اعلان ہو گیا اس کے یاد میں اس سے پوچھا گیا کہ آخری تیری خواہش کیا اس نے ایک پھول پیش کیا حدیہ پیش کیا اس لڑکی کے لیے اور خواہش یہ ظاہر کی کہ ایک رات یا کچھ وقت لڑکی سے ہمیں گزارا کر لینے دیا جائے اس نے بے حیائی کی اور اس کو قتل کر دیا گیا ایک عرصے تک اس چیز کو منانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہودیوں نے اس کو اس قدر عام کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر اور مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی اس لیے کہ مسلمانوں کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کا غیرت کا حمیت کا جام پلایا اور یہ یہودیت سے متاثر ہو کر اس دن کے اندر کس دے چوکلیٹ ڈے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں بے حیائی کو انجام دیتے ہیں دیکھیں شریعت کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کو بہت اعتبار سے وعید فرمائی گئی اور منع بھی فرمایا گیا اسی طریقے سے اس کے اندر ایک آتا مادر ڈے فادر ڈے چیز اسی طریقے سے بہت سارے ڈے منایا جاتے ہیں دیکھیں شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں کتنا اچھا سا محول لگنا ہے کہ مادر ڈے ماں سے محبت کا ازار یقیناً ماں سے محبت کرنا ایک عظیم عبادت ہے اور قرآن اور حدیث کا یہ حکم ہے لیکن اس کو دن کے ساتھ خاص کر لینا ماں کی خدمت سواد شام تک پوری زندگی بھی آدمی کرے ابھی حق اداد نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک خاص وقت میں نہ کرے بلکہ پوری زندگی یہودیوں نے اس کو مادر ڈے فادر ڈے منا کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ حسن سلوک جو ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے ایک خاص دن میں ہے پھر ان کو ایک یتیم خانے میں بند کر دیا جائے ان کے کوئی احوال معلوم نہ کیے جائے اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی نبی کی سنت کو فولو کریں نبی کی سنت کو اپنائیں اور غیروں کے طریقے سے بچیں خاص طور سے چودہ فروری کو ہمارے نوجوان طبقہ اس نیت سے اگر کوئی پیغام ارسال کریں پھول بیجیں یا کسی کو حدیات توفہ دیں یہ ناجائز اور حرام ہے غیر محرم سے بات کرنا اور بحیائی کو انجام دینا شریعت میں بالکل بھی اس کی اجارت نہیں ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے